کراسٹی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات کے ارتوا کا معاملہ الیکشن کمیشن کا صورتحال سے لاعلمی کا اظہار ذرائع کا یہ بتانا ہے سندھ حکومت کے جانب سے الیکشن کمیشن کو نوٹفیکیشن واپس لینے پر آگاہ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آج صورتحال سے آگاہی کے لیے سندھ حکومت سے رابطہ کرے گا اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل شرجیل میمہ نے کل بریفنگ دی تھی اور کل ملتوی کرنے کا کہا گیا تھا اور آج الیکشن کمیشن نے لاعلمی کا اظہار کر دیا ہے مزید کیا کہیں گے الیکشن کے عالی ترین ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی میڈیا کے ذریعے ہی معلوم ہوا ہے کہ نوٹفیکیشن ہلکہ بنیوں سے متعلق جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے تاہال الیکشن کمیشن آج پاکستان کو سندھ حکومت کی جانب سے اوفیشلی کچھ بھی آگاہ نہیں کیا گیا اور الیکشن کمیشن اپنا انتہابی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں حالانکہ محکمہ بلدیات نے صوبائی الیکشن کمیشنر سندھ کو خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ کراچی اور ہیدر آباد میں ہلکہ بدیوں کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس بات کا امکان ہے کہ آج خود الیکشن کمیشن اپاکستان سندھ حکومت سے رابطہ کرنے کے بعد ایک علا سطح اجلاس بلا کے اس سے متعلق کوئی فیصلہ کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت کی جانب سے ہلکہ بدیوں کا نوٹفیکیشن واپس لینا اپنی جگہ لیکن الیکشن صرف اسی صورت ملتوی ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن اپاکستان اس کو نوٹفائی کرے گا اور اس کے لیے الیکشن کمیشن اپاکستان کے سامنے ایسی سٹرانگ گراؤنڈز ہوں گی جس کے مطابق آئند و قانون کے تحت یہ الیکشن ملتوی کیا جا سکیں تو الیکشن کے التوا کے حوالے سے اگرچہ سندھ حکومت نے تو اپنا موقف جو ہے اپنا اعلان جو ہے وہ کر دیا لیکن الیکشن کمیشن اپاکستان کے اعلیٰ تنین ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اوفیشلی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی بنیاد پر یہ قرار دیا جا سکے کہ کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان کے ہلکا بنیوں کا نوٹفیکیشن لینے کی وجہ سے وہ ملتوی کیا جا رہے ہیں تو آپ سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کا رابطہ متوقع ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن ایک آلہ سطح اجلاس میں فیصلہ کرے گا کہ یہ انتخابات ملتوی کیا جانے ہیں یا نہیں تو الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کا رابطہ متوقع ہے بہت شکریہ دیل بڑا اچھ ہمارے ساتھ موجود تھے